جاگو جگہو نونحال تو شہید حکیم محمد سعید کی یاد رکھی جانے والی باتیں جس طرح ہمارا ایمان ہے کہ مسلمان مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اسی طرح ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان سے محبت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے ایک مسلمان دوسرے سے اس لئے محبت کرتا ہے کہ وہ بھی ایمان والا ہے اور وہ بھی اللہ کا ماننے والا ہے ہم اپنی روز مرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ جب دو آدمی سات سفر کرتے ہیں اور جب ان کی منزل اور ان کا راستہ بھی ایک ہی ہوتا ہے تو وہ دونوں ایک دوسرے کی مدد کرنے لگتے ہیں اور ایک دوسرے کی تکلیف کا خیال رکھنے لگتے ہیں مسلمانوں کی منزل بھی ایک ہے ان کا راستہ اور طریقہ بھی ایک ہی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کو سچا مانتے ہیں اور دنیا میں بھلائی پھیلانا چاہتے ہیں ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ دنیا امن و سکون کا گہوارہ ہو دنیا کا ہر انسان آرام سے زندگی گزارے اور تمام انسان ایک دوسرے کی عزت کرے ایسی صورت میں مسلمان مسلمان کو تو آپس میں ایک جان دو قالب ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس کی جس کے قبضے میں میری جان ہے تم جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک کہ ایمان نہ لاؤ اور ایمان نہیں لاؤگے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو میں تم کو ایسی بات نہ بتا دوں کہ تم اس پر عمل کرو تو آپس میں محبت ہو جائے وہ بات یہ ہے کہ اپنے درمیان سلام کو پھیلاؤ سلام کرنے کا مطلب ہے سلام کی چاہنا جب بھی دو مسلمانوں کا آمنہ سامنا ہو ان کو چاہیے کہ سلام کریں اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارت کے مطابق آپس میں محبت بڑے کی اور بھائی چارہ پیدا ہوگا حمدرد نونحال جولائی 1989 سے لیا گیا